بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کی ہاؤسٹین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کیچن ویدینہ خان دوستوں آپ کی محبتوں کا شکریہ جو آپ سب مجھے اتنے زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے افسرمان میں رکھیں جان بھی ہیں خوش رہیں آباد رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھیں آپ کی مشکلوں کو آسان کر دیں آمین سمامین تو آج میں ایک نئی ریسپیز کے ساتھ حاضر ہوں تو آج میں بنا رہی ہوں پٹاٹو فرینچ فرائز ویڈیو کو فل واج کرنا ہے پلیڈو پرینٹ کے نئے میں چنل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکون کو بھی ضرور پریس کریں تو اچھا سا پیرہ سا کمنٹس کرنا نہ بھولیں بنانا شروع کرتی ہوں بنانے بہت آسان ہے بچے بڑے شوک سے کھاتے ہیں تین میں نے میڈیم سیاز کے پٹاٹو لیئے جن کو میں نے چھل کر اچھی طرح سے دو کر تھنڈے پانی میں کاٹ کر رکھ دیا تھا تاکہ یہ جو پٹاٹو ہے وہ کالے نہ ہو یہ دیکھیں اگر ایسے رکھیں گے تو یہ کالے ہو جائیں گے اس لئے میں نے تھنڈے پانی میں رکھ دیا تھا اب اس کا پانی نکال کر اس کو اچھی طرح سے خوشک کر لینا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح سے ماشاءاللہ خوشک کر لینا ہے یہ بلکل ذرا پانی کا نہیں چھوڑا تو آپ نے بھی ان کو اچھی طرح سے خوشک کر لینا ہے اگر خوشک نہیں کریں گے تو ہماری جو ریسپی ہے وہ اچھی طرح سے نہیں بنیں گی ایک بول لوں گی اس میں ایک ادد انڈا جو ہے وہ میں ایڈ کر رہی ہوں اور گینو ہاف ٹی سپون اس میں ایڈ کروں گی ادرک پورڈر وان ٹی سپون اس میں دیشی چکن پورڈر ہاف ٹی سپون وان چمچ کرن فلاور اس میں شامل کر دی ہے وان چمچ کھوٹی لال مرچ کا پورڈر وان ٹی سپون نمک وان ٹی سپون ہلتی پورڈر وان ٹی سپون اپنے ساتھ جو کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس میں پانی ایڈ نہیں کرنا ماشاءاللہ اچھی طرح سے میں نے مکس کر لیا ہے اب اس میں گرم مسالے کا پورڈر جو ہے وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے اب اس میں میں پٹاٹو ایڈ کروں گی ان کو اچھی طرح سے ڈپ کروں گی یہی چیز سے ہو جائیں گے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے ماشاءاللہ میں نے اچھی طرح سے اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں اب چلتے ہیں چھولے کی طرف ماشاءاللہ آپ کپ جو ہے ایل کا میں نے ایڈ کر دی ہے تو یہ زیادہ ہے یہ دیکھیں پھر سے آپ نے حل کر کے پھر اس میں ایڈ کرنے ایک ایک کر کے بھلکی آنچ پہ تقریبا چار منٹ تک آپ نے فرائی کرنا ہے تاکہ مرزے پٹاٹو جو اچھی طرح سے پک جائیں اسی طرح ایک ایک کر کے آپ نے بھی ایڈ کر دینا ہے ماشاءاللہ میں نے ہاپ جو ہے وہ ایڈ کر دی ہیں ہاپ جو ہے وہ بعد میں فرائی کروں گی اس کو حلاتے بھی رہنا ساتھ ساتھ آرام آرام سے تھا کہ دونوں سائڈوں سے اچھی طرح سے پک جائیں ماشاءاللہ فرینچ فرائیز جو ہیں وہ ہمارے اچھی طرح سے پک چکے ہیں اب اس کو نکال لیتی ہیں ایک چاننی سے جالی والی چاننی سے نکال لیں گے تاکہ اس سے آئل جائے اچھی طرح سے نکل جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پہلی لکو اور بہت پیاری کشبو آ رہی ہے ان کو ایک پلیٹ میں شامل کر دیتے ہیں اور جو ہیں وہ ایڈ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں جو باقی کے رہ گئے تھے وہ میں ایڈ کر رہی ہوں ان کو ایک پلیٹ میں ڈال لیتی ہیں ماشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو لائک اور سبسکرائب اچھا سا کمنٹس کرنا نہ بھولی اپنا بہت سارا خیار کے مجھے دعا میں یاد رکھیں بہت سارا خیار کے مجھے دیتے ہیں